قرآن میرے کوئی ایک ایس ایس ایک محفیل جب ہے کہ میں الف تلال الحمد تلال ناس تک پورا پڑھ سکتا زبانی پکا پھر کیوں جی ساڑھے چھبی سپارے ہو گئے رمضان آناڑا ساڑھے چھبی سپارے میں پڑھ چھٹے نینج کر گئے اور جانے جانے اور یہ لاور تک جانے گال ختم پھر کال پھر اور شروع نوہ آپڑا کوئی توسی بھی تک کرو نہیں ہے رہے رمضان جناب ساڑھے منڈے مسیطا جان مسیطا بھریاں جان کمیٹیاں پریشان ہو جان کہا سا قرآن سننا نا یا مولانا کیا قرآن سننا ہے تسی جار اٹھ ترہ ویہاں پڑھ کے مسیطی سنیاں گیا نصب پہن دے امام صاحب پریشان ہو جان دے انہیں سننی پڑھنا ہے سنی یہ وابی پڑھنا ہے شرم ہونی چاہی تھی اوہے امام آزم دا مکلت اٹھ ترہ ویہاں پڑھ کے نصب پڑھ اے جس طرح مولانا فرمایا دو کشتیاں دے نہیں پیو ایک کوئی ہوندہ کائنات ہے ہاں جی اسی کھڑے آئے امام آزم ابو حنیفہ نار امام صاحب فرمایا رسول اللہ ترہ ویہاں ویہ پڑھیاں بیل ختم فرمایا تو انہوں کی میں پتہ چلیا فرمایا میں صحابہ پیچھ پڑھیاں انہا کہا حضور ویہ پڑھیاں اسی اس اماموں نے منہ ڈالیا جنہیں صحابہ پیچھ نمازہ پڑھیاں اسی کہا جناب تسی رفع یدین کیوں نہیں کیتا فرمایا میں صحابہ پیچھ پڑھیاں انہاں نہیں کیتا میں انہوں کو پچھایا تسی کیوں نہیں کیتا انہاں کہا رسول اللہ نے اسی نہیں بھیگیاں امام بخاری ترہ چھویں نمبر ترہاں کے شاگردن امام آزم ابو حنیفہ دے اے ترہی موضوع ہی کتے نہیں چھیڑیا ہاں جنمیں موضوع لگیاں ساڑناٹ بے کے پانچ منٹ کوئی گل نہیں کر سکتا ہاں جی اسی کوئی نکمیہ نا نا مالک کتا رکھ دیں بڑا چون کے رکھ دیں ہاں جی اینٹ کر کے حضور اللہ دو نمری نہیں کرنی وہ کہہ رہا ہوں نے کہا وہ کہہ رہا اس کے ساتھ بات کر میں امام آزم کے ساتھ کھڑا ہوں